جد و جہد میں انسان سیکھتا ہے اس کی یہ تو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے کہا ہوئے کہ جب تک آپ قبر پر جاتے ہیں جد و جہد کرتے رہو سیکھتے رہو اور اللہ نے پھر آپ پہ کپیسٹی دی 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 ہے جس طرح اقبال نے کہا ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق امدیان اور بھی ہیں ایک ستارہ پہ پہنچے ہو کے بعد آگے چلو اب میں آپ کو یہ کتنی دلاتوں میں سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلتی تھے لیکن فرق یہ تھا کہ میں پہلے کہ میں پاکستان کا بیس ٹالڈر بنوئی ہوں یہ میرا ایم تھا جب میں وہاں پہنچا پھر میں نے کہا دنیا کا بیس بنوئے گا پھر وہ بنا پھر جب کیپٹن بنا پاکستان کو بیس ٹی بلاوں گا ہمیشہ آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے یہ یاد رکھنا میری بات آپ پہ سے وہ آگے دنیا میں جائے گا جو اپنے آپ کو چیلنج کرے گا جس کے خواب بڑے ہو جب میں نے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے بڑے گا جن کو نیمتیں بکشیں ان کا زندگی آسان نہیں تھی یہ جو آسان زندگی ڈھونتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ آسان زندگی آپ کی تباہی ہے ایک قسم کی موت ہے آپ کا پوٹنشل ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان پیغمبروں کا سب کے مشکل راستے ہیں کسی کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے رابر فروسٹ کی سائنگ ہے کہ I chose the path less trodden upon and that's what made the difference trodden path پہ تساری جا سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں اوپر جاتا ہے وہ وہ راستہ لیتا ہے جو باقی نہیں جا سکتے